تو جو ملے گا اس کے لئے پھر ہم بناہ کیوں کریں اس کے حصول کے لئے حرام کاروبار میں کیوں ملوپس ہوں اللہ عز و جل نے جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے آج سے چار پائنٹ سال قبل تقریباً صاحب میرے پاس آئے ہماری محفل میں آئے وہ کہتے ہیں کہ تنگ دستی ہے بڑی پریشانیاں ہیں میں چاہتا ہوں کوئی کاروبار مل جائے روزگار کے لئے دعا کیجئے کچھ محفل میں آنا جانا رہا اللہ عز و جل نے کرم کیا انہیں کام مل گیا میں انہیں پوچھا میں نے سوال کیا کہ کیسا ہے روزگار کیسے چل رہا ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے کرم سے الحمدللہ محفل کی برکت سے کام مل گیا ہے اور اچھا کام چل رہا ہے الحمدللہ محفلوں میں آتا ہوں اس کی برکت سے سب کچھ ہو رہا ہے میں نے ان سے کہا کہ بتائیں عبادات کا سلسلہ کیسے کہ نہیں یہ ایک مسئلہ ہے وہاں پر جو میرا امپلوئئر ہے وہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا عبادت نہیں کرنے دیتا میں نے کہا اچھا عبادت نہیں کرنے دیتا تو آپ کو تو کام چھوڑنا چاہئے میں نے کہا نہیں آرے اتنی محفلوں میں آ کر اتنی مدت کے بعد اتنی کوشش کے بعد اتنی جدوجہد کے بعد اتنی دعاوں کے بعد آج کام ملا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نماز کے لئے کام چھوڑ گوں میں نے کہا آپ کام کیوں کرتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کرتا ہوں تاکہ روزگار ملے تاکہ دولت ملے تاکہ اپنے گھر کے اخراجات چلا سکوں گھر چلا سکوں میں نے کہا نا کام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے وہ تو ملنا ہی ہے ہم کام فقط اس لیے کرتے ہیں کیونکہ کام کرنا سنت ہے وہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو مل کر رہے گا اور قانون کیا ہے اصول یہ ہے کہ اگر کوئی سنت آپ کو فرض سے محروم کر دے تو آپ اس سنت کو چھوڑ دیں فرض برعمل کریں اب کام کرنا سنت ہے نماز پڑھنا فرض ہے دیکھئے آپ مثال کے طور پر اصر کی نماز شروع ہوتی ہے فائیو ٹو تھری سمجھ لیں مثال کے طور پر اور آپ نے زور کی نماز ادا نہیں کی دو بچ کر پچپن منٹ ہو گئے آپ نے زور کی نماز ادا نہیں کی اب نفل پڑھنا تو سنت ہے اب اس وقت اگر آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں نفل عبادت شروع کر دیں آپ نے فرض ادا نہیں کیے تو نفل عبادت اس وقت کرنا گناہ ہے کیونکہ وہ سنت آپ کو فرض سے محروم کر رہی ہے لہذا سنت کو چھوڑیں اور فرض پر عمل کریں میں نے اسے کہا کہ آپ کام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کام کرنا سنت ہے اور الٹیمیٹلی جو لکھا ہے وہ تو مل کر رہے گا لیکن یہ کام آپ کو فرض سے محروم کر رہا ہے تو آپ کام کو چھوڑیں فرض ادا کریں اس اللہ کے بندے نے اس پر عمل کیا دعا کیجئے اللہ عزوجل مجھے بھی اس کا یقین دے دے جتنا یقین اللہ عزوجل نے اسے دیا تھا اس نے اس پر عمل کیا کچھ عرصے کے بعد مجھے ملا میں نے کہا کیا کیا کام کا کیا ہوا چھوڑ دیا میں نے کہا روزگار کیسے چل رہا ہے کہا اللہ کے کرم سے ایک ٹیکسی بیس کا خود مالک ہوں خود مالک ہوں یہ یقین یہ ہمارے اندر اگر پیدا ہوگا کہ اللہ نے جو لکھا ہے مل کر رہے گا تو پھر کوئی غم نہیں پریشانی ہے ہی نہیں بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے پرواہ نہیں بھئی بھئی کیوں پریشان ہو رہے ہو جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل کر رہے گا